سکیش چندر شیکھر والے کیس میں جیکلین زیادہ بری پھنسی ہیں یا نورا فتحی یہ سوال بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن جو معاملہ ابھی تک نکل کر آیا ہے اس میں اگر آپ ذرا غور فرمائیں گے تو ایک بات نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ جیکلین فرنانڈز یہ جانتی تھی کہ سکیش چندر شیکھر کس طریقے کا وقتی ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنے سممند اس سے نہیں توڑے جبکی نورا فتحی بہت کم سمیں میں یہ بھاپ گئی تھی کہ یہ وقتی صحیح نہیں ہے اسی لیے انہوں نے سکیش چندر شیکھر سے اپنی دوری بنا لی تھی یہ ساری باتچیت نکل کر آئی ہے اس پوشتاش کے دوران جس میں نورا فتحی نے کہا ہے کہ جب انہیں زیادہ میسجز آنے لگے سکیش چندر شیکھر کے تو انہوں نے دوری بنا لی اور ساتھ ہی جب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک بی ایم ڈبلو گفت دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے مت دو مجھے نہیں لینا ہے وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے یہ جو گاڑی تھی یہ اپنے جیجا کو گفت کروا دی ایک اور بات نورا فتحی نے کہی ہے کہ جب زیادہ فون اور میسجز آنے لگے تھے تو انہوں نے دوری بنا لی تھی پنکی ایرانی وہ شخص ہیں جو انجل کے نام سے ان سے ملی تھی نورا فتحی سے اور جیکلین سے اور ان کی جو نزدیکیاں ہیں وہ بڑھانے میں مدد کی تھی انجل نے انجل نام سے ہی جانتے تھے نورا فتحی اور جیکلین پنکی ایرانی کو اب پورا معاملہ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ جب نورا فتحی اس بات کو بھاپ گئی تھی کہ ماملہ کچھ گڑھ بڑھ ہے یہ شخص اچانک سے آ کر ہم سے ملتا ہے اتنے مہنگے تحفے دیتا ہے ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہے اس لیے انہوں نے اپنی دوری بنا لی تھی تو اس پورے کیس میں نورا فتحی سے زیادہ شک جیکلین پر اس لیے ہے کیونکہ جیکلین ایک رنگ بھی ایسپٹ کر چکی تھی انگیجمنٹ کی جس پر جے اور ایس لکھا تھا ساتھ ہی وہ اپنا نزدیکی قریبی رشتہ بنا کر رکھنا چاہتی تھی جو فوٹوگراف سامنے آئے ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے کم سمیہ میں نورا فتحی نے اس بات کو بھاپ لیا کی ماملہ کچھ گڑھ بڑھ ہے تو کیا جیکلین اس بات کو بھاپ نہیں پائیں یا جاننے کے بعد بھی انجان رہیں اور اس رشتے کو آگے بڑھایا تاکہ ان کا کام چلتا رہے تمام سوال ہیں جو ان سے پوچھے جا رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے سوال ہیں جن کی جواب جیکلین نہیں دے پائیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان پر شک بڑھتا جا رہا ہے جیکلین کو جتنے گفٹ دیے گئے نورا کو اس سے کہیں کم دیے گئے نورا کو ایک بی ایم ڈی بلو کار گفٹ دینے کا ماملہ سامنے آتا ہے جبکہ جیکلین کو جتحفے دیے گئے ہیں ان کی اپنے آپ میں قیمت دس کرون روپے کی ہے اب آپ ذرا رکھ کر سوچئے کہ اس دنیا میں اس دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ قصہ اسی دنیا کا دوسرے پلینٹ کا تو نہیں ہے ایک شخص آپ چاہیں کوئی بھی ہیں اور وہ شخص چاہیں کوئی بھی ہے آپ سے اچانک ملتا ہے اتنے مہنگے گفٹ دیتا ہے اور انگیجمنٹ رنگ بھی دے دیتا ہے اور پھر آپ کو کبھی شک نہیں ہوتا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کسی بھی رشتے کو پنپنے میں کچھ وقت لگتا ہے بہت سے رشتے تو بہت سا وقت دینے کے بعد بھی اس حد تک نہیں پنپ پاتے ہیں لیکن ایک وقتی آپ سے اچانک ٹکرائے جس کا پہلا فون آپ کے میک اپ من کے فون پر آیا ہو جیکلین فرننڈیس کو پہلی بار سوکیش چندرشکر نے ان کے میک اپ آرٹس کے فون پر فون کر کے ہی کنیکٹ کیا تھا پھر پہچان یہ بتائی کہ میں ساؤت کا پروڈیوسر ہوں کسی کو بولا کہ میں کسی منسٹری میں کام کرتا ہوں تمام طرح کی ہر بار ایک نئی پہچان نئی چیز تو کیا کہیں کوئی شک نہیں ہوا یا شک ہو رہا تھا اور اس کو دبایا جا رہا تھا تمام باتیں ہیں جو اس سمیں پوچھتاش میں نکل کر سامنے آئی ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے معاملے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے نورہ فتحی کو لگ گیا کہ یہ معاملہ کچھ گر بڑھ ہے جیکلین کو بھی لگا ہوگا لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ بہت مہنگے گفت مل رہے تھے اور ہر اچھا پوری ہو رہی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جیکلین کی بھی اتنی ہی گلتی ہے ایک حد تک نورہ فتحی نے خود کو سمحلنے کی کوشش کی حالانکہ کار انہوں نے بھی اسیپٹ کی اور اپنے جیجا کو دلوائی وہ بات بھی سامنے آئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی سامنے بٹھا کر باتچیت ہو رہی ہے چار اور نام آئے ہیں سمال ٹائم ایکٹرسز کے جو جیل میں جا کر ملی ہیں سکیش چندر شیکھر سے اور انہیں اس ملاقات کے لئے کچھ پیسہ بھی دیا گیا تھا تو سوچئے کہ کس طریقے کے لوگ انڈسٹری میں بھڑے پڑے ہیں جو پیسہ ملنے پر کسی سے جیل میں جا کر بھی ملاقات کر لیتے ہیں یہ ہے انڈسٹری کا کالا سچ میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بات کریں اور بتائیں کہ اس پورے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں